اگلے ساتھ منٹ تک آپ بس میرے ساتھ بنے رہیے آنکھ کان کھول کی اور سب سے پہلے اس وقت کی بڑی خبار بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں دیپور سے خبر ہے جہاں پر ایک سرکاری سکول کے دو چھاتروں کے جھگڑے کی وجہ سے بوال مچ گیا گسائی بھیڑ نے شاپنگ مال میں توڑ پھوڑ کی اور پھر پتھراف کر دیا یہ زوران کئی کاروں میں آگ بھی لگا دی گئی دراصل سرکاری سکول میں ایک دسویں کے سٹوڈنٹ نے اپنے ہی کلاس کے چھاتر پر چھاکو سے حملہ کر دیا یہ گھٹنا صبح ساڑھے دس بجے کی ہے گھائل سٹوڈنٹ کو ٹیچر اسپتال لے کر پہنچے ہیں جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے تو بچہ گمبھی روپ سے زخمی ہے کیونکہ اس پر چھاکو سے اٹیک کیا گیا تھا لیکن افواہ یہ اڑی کی اس چھاتر کی موت ہو گئی ہے جس چھاتر نے حملہ کیا وہ مسلم سمدائے کا بتایا جا رہا ہے جس کے بعد پھر ہنسا وہاں پر بھڑک گئی اور آکروشت ہندو سنگٹنوں نے چیتک سرکل، ہاتھی پول، اشبینی بازار، باپو بازار اور گھنٹاگر ایلیا کی دکانوں کو بند کروا دیا اس دوران جم کر بوال کاٹا ہے کلیکٹر اروند پوسوال نے بتایا کہ حملہ کر فرار ہوئے نابالک چھاتر کو حراست میں لے کر اس کے پتا کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولس نے لاتھی چارج کر پردرشن کاریوں کو خدیڑا کلیکٹر اروند پوسوال نے فلال دھارہ 144 سٹاگو کر دی ہے بتایا گیا کہ دونوں نابالکوں کے عمر کری پندرہ سال ہے ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں جب لنچ ہوا تو دونوں کے بیچ سکول کے باہر کو جھگڑا ہوا تھا اس جھگڑے میں ایک سٹوڈنٹ نے دوسرے کی جانگ میں چاکو سے حملہ کر دیا دو تین بار اس نے اس چاکو سے بار کیا گھائل سٹوڈنٹ جب چلانے لگا تو ٹیچر دوڑ کر باہر آئے اور چھاتر کو اسپتال لے کر پہنچے لیکن اس کے بعد شہر بھر میں ہنگابہ ہونے لگا ادھائپور میں ایک دسوی کلاس کے چھاتر پر ہوئے چاکو سے حملے کے بعد ادھائپور میں استطیقہ ہینے کہیں تناوپون نظر آ رہی ہے ادھائپور کا جو پرساشن ہے وہ بھی یہاں پر مستعد ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ادھائپور کے اشونی بجار میں ہم لوگ ہیں ادھائپور جلا کلیکٹر کے ساتھ تمام پولیس کے بڑے ادھکاری بھی یہاں موقع پر موجود ہیں اور شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کا یہاں پر پریاست جو ہے وہ لگاتار کیا جا رہا ہے اور ادھائپور میں دھارہ ایک سو چوم مالیس لاغو کر دی گئی ہے ہم سر سے بات کریں گے سر ایک سو چوم مالیس لاغو کر دی گئی ہے سر ابھی کیا استطیق ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم کھڑے ہیں چاروں طرف کوئی ایسی ایشو نہیں ہے شانتی ہے شہر میں شانتی ہے ایک سو چوالیس لگائی گئی ہے ایتی ہاتھ کے طور پر اور جو اروپی تھے ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور کچھ جو چھوٹا موٹا محل بھی خراب ہو تھا اس وجہ سے وہ تھا کہ کچھ لوگوں نے کچھ ریومرز فیلا دی تھی بھرم فیلا دیا تھا اس ریومرز کو کلیر کر دیا گیا ہے میرا مانے آنے والے گھنٹے دو گھنٹے میں شانتی پوری طرح سے شانتی ساپیر کر دی جائے گی گھائل کا علاج چل رہا ہے سٹیبل ہے آئی سو میں ایڈمیٹ ہے کسی پرکار کی گھبھرانے کی ستیتی نہیں اچھے سے اچھا علاج ان کو دیا جا رہا ہے میں آپ لوگوں کے مادم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو کچھ ریومرز کچھ انٹی سوشل ایلیمنٹ کے دورہ فیلا ہی گئی ہے اس کو آپ کلیر کریں اور کوئی بھی افواہ کس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو پرشاشن سے اس کو ویڈ اور اس وقت مانو شرما میرے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں ہمارے ہریانا چینل کے سمپادک ہیں مانو جی کیا ہوا وہاں پر کیونکہ انیشالی تو ایسا دکھ رہا ہے کہ دو چھاتروں کے بیچ کے جھگڑے کا معاملہ ہے لیکن اس نے رنگ کچھ اور لے لیا دیکھیں رویت ادیپور وہی جگہ ہے جہاں پر پہلے کنیہ لال ٹیلر کی جو ہے گلا کاٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی اس کے بعد پورے دیش کے اندر چرچہ میں تھا اور یہ جو ماحول بنا ہے یہ دبی ہوئی چنگاری جس کو مان سکتے ہیں کیونکہ کافی دنوں سے یہ ماحول تو لگاتار ٹینس کا ادیپور کے اندر چلتا رہتا ہے لیکن آج جو یہ چھوٹی سی گھٹنا ہوئے اسکول کے باہر میں اس کے بعد میں اتنا بڑا رنگ لے گی یہ پرشاشنکور نہ سرکار کو اندازہ تھا اس کے کارم سے ساب طور پر ہے کہیں دونوں پکشوں کی اور سے اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ واپس سے ایک جو سامپردائک جو روپ ہے وہ اس کا لے لیا جائے اور جو چھوٹی سی گھٹنا تھی دو بچے تھے وہاں اسکول کے اندر باہر ان کے بیچ پہ پہلے سے کوئی بات ہو سکتی ہے جس کو لے کر کے جگڑا ہوا ایک بچے نے دوسرے کے چاکو مار دیا جان کے اس کے بعد سے یہ سارا تنہ اور جو ماحول بنایا گیا وہاں پر یہ رہا کہ بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن بچہ ابھی بھی آئی سیو کے اندر بڑھتی ہے اس کے پریجنوں کی اس سے بادشیت ہو چکی ہے تمام جو نیتا ہیں ہندو سنگتھن ہیں وہ ہسپٹل کے باہر ابھی بھی جمع ہیں اور وہ لگاتار اس بات کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بار ماحول شانت ہو لیکن جس طرح کا تنہا فیلا ہے گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی ہے گیریج میں آگ لگا دی پانچ گاڑیاں فوق دی مال کا جو ہے سیشے توڑ دی گئے یہ تمام باتیں وہاں پر ہو چکی ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جگڑا چھوٹا تھا لیکن اس کو بڑا روپ دے دیا گیا ہے جس کے کارن سے کئی نہ کئی ایک جو ایشانتی جو ادھے پور کے اندر وہ واپس سے پھیل گئی ہے ابھی اس تتھیق کیا ہے ابھی تو یہ جانکاری مل رہی ہے کہ جس طرح سے توڑ پھوڑ ہوئی آگ جنی ہوئی اور جس طرح سے اکروشت ہندو سنگتھن دکھ رہے ہیں اس کے بعد دھارہ ایک سو چوالیس لگائی گئی ہے آگے کوئی بھی کسی طرح کا اپدرب یا ہنگامہ نہ ہو اس کے لئے کچھ خاص گائیڈ لائنز کچھ پولس کے تیناتی ایکسٹرہ کی گئی ہے دیکھیں ڈی جی پی سے بات ہوئی ہے ہماری بھی انہوں نے اترکت فورس بیجھ دے کی بات کہی ہے ادھے پور کے آس پاس کے جتنے بھی جلے ہیں وہاں سے اترکت فورس جو ہے ادھے پور کے لئے روانہ کر دی گئی ہے کیونکہ گھٹنا چھوٹی ہے لیکن اس کو ماحول جو بنا ہوا ہے وہ بڑا تناو پور بنا ہوا ہے وہاں پر اس کے چلتے کوئی رسک نہیں لینا دہتا ہے پرشاشن بھی اور اس کے علاوہ جہاں ایس ٹی ایف ہے جو وہاں پر تینات کیا دی گئی ہے آر پی ایف کو تینات کیا گیا ہے یہ تمام جتنے بھی فورس ہے پولس فورس وہ وہاں کے لئے روانہ کر دی گئی ہے اور ان کو چپے چپے پر تینات کیا جا رہا ہے دوسری بات ہے پرشاشن جو ہے آج رات کو بڑی چنوتی پونڈ مان رہا ہے کیونکہ اس طرح کی جب گھٹنا ہوتی ہے تو اس کے بعد میں رات کو کچھ ایسا ماجک جو تتو ہوتے ہیں وہ اس کو واپس سے رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے ان کو چننیت کیا جا رہا ہے اور ان کو ڈیٹین کر کے اور کہیں کہیں ان کو گرفتار کر کے بھی لائے جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو ایسا ماجک تتو ہے اور اس طرح کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی پکڑ جو ہے شروع کر دیئے پولیس نے ان کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو کھنگالا جا رہا ہے کن کن لوگوں کے پوسٹ جو ہیں اس طرح کے تھے ان لوگوں کو بھی کوشش کی جا رہے ہیں کہ ان کو پکڑ بنا کر کے اور شانتی ویوستہ قائم کی جا سکے ٹھیک ہے میرے ساتھ ابیشک جوشی بھی اس وقت ادھائپور سے جڑ رہا ہے میں سیدھا انہیں کے پاس چل رہا ہوں ابیشک ابھی کیا خبر ہے ادھائپور سے اس بچے کی حالت کیسی ہے پہلے تو مجھ یہ بتائیے اور کیا ویوستہ ہے سب کچھ انڈر کنٹرول دیکھ رہا ہے بھی جی بلکل دیکھیں ادھائپور میں راکھی کے کچھ دن پہلے جس طرح کا ایک بڑا کانڈ ادھائپور میں تامنے آیا ہے جو بچوں کا آپسی جگڑہ تھا اسکول میں دونوں بچوں میں کسی بات کو لے کر کہا کنی ہوئی اس کے بعد اسکول کے باہر انٹرویل میں ایک بچے نے دوسرے کو بھلایا اور اس کی جانگ میں چاپو مار دیا چاپو مارنے سے اس کے کافی زیادہ خون بہ لیا ایسے میں اسکول کی پرنسپل اپنی اسکوٹی پر بٹھا کر ادھائپور کے ایم بی ہسپٹل لائی جہاں اس کا علاج چل رہا ہے اب کچھ دیر پہلے ہماری ادھائپور جلہ کلیکٹر سے بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ بچے کی حالت میں اب صدار ہے کیونکہ صبح سے ایک یہ اپا فیلائی ہوئی تھی اور توشل میڈیا کے ماتھیوں سے بھی یہ بات پورے شہر میں پھیل چکی تھی کہ اس بچے کی ہتھیا گردی گئی ہے اس بچے کی موت ہو گئی ہے لیکن ادھائپور کلیکٹر نے اس بات کو کلیر کیا ہے کہ اس کا آپریشن ہو سکا ہے آپریشن کے بعد اسے آئی سیو میں شفت کیا گیا ہے اور آئی سیو میں اس کا علاج چل رہا ڈاکٹر کی ایکسپرٹ کی جو پیم ہے وہ اس بچے کی علاج کیلئے لگاتا لگی ہوئی ہے لیکن ادھائپور میں ایک سو چومالیس دھارہ ایتحاطن کے طور پر لگا دی گئی ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے ادھائپور میں کئی علاقوں میں کچھ اوٹوں کو کچھ وہانوں کو کشتیگرس کر دیا گیا آدھینی کی گھٹنا کر دی گئی اس کے بعد ادھائپور پرساشن نے مورسہ سنبھالتے ہوئے ایک سو چومالیس دھارہ جرور ادھائپور میں لگائی ہے لیکن کلیکٹر نے کہا ہے کہ اس کی تناہو پون نہیں ہے اس کی بلکل نورمل ہے کیونکہ بچے کی حالت میں صدار ہے لیکن اگر بچے کی حالت میں صدار نہیں ہوتا یا بچوں کو کچھ ہوتا تو ادھائپور کی اس کی زیادہ بگر تکی دی پلحال اگر ہم برسماان کی بات کریں تو بچے کی اس کی میں بھی صدار ہو رہا ہے ڈاکٹرز ایکسپرٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کی لگاتار مانیٹرنگ کر رہے ہیں ادھائپور کا جو پرساشن ہے ان کی پہلی پلاتلیس کا ہے کہ لو ان آرڈر مینٹین رہے کسی بھی طرح سے کانون روستہ نہ بگلے اس کو لے کر جو لوگ ہیں جو پرساشن ہے وہ لگا ہوا ہے لیکن اسی کے بیپریت ادھائپور میں تمام ہندو سنگٹونوں سے جھوڑے جتنے لوگ ہیں ان کے اندر اس بات کو لے کر آکروش دیکھا جا رہا ہے اور سب یہ تمام لوگ ادھائپور کے ایم بی ہسپٹل کے باہر بھی کھٹا ہیں اور شہر میں بھی جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں الگ الگ کھکڑیوں کے روپ میں شہر میں بھوم رہے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سامپردائک رنگ کیسے اس پورے معاملے نے لے لیا اور اب کیا کوشش ہے پرشاشن کی دونوں پکشوں کے جو لوگ ہیں ان سے باتچیت کی جا رہی ہے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شانتی بے بستہ بنائے رکھی جی دیکھئے ایکچنڈ میں جو چگڑا تھا وہ کسی طرح سے سامپردائک مہی تھا لیکن کیونکہ دونوں ہی شہر جو ہیں وہ الگ الگ سمودائے سے ہیں اور ایک شہر اس میں گمبیر گھائل ہے بات چاہے کچھ بھی تھی لیکن دونوں الگ الگ سمودائے کے ہونے کی وجہ سے ادھائپور کے اندر جو ماہول ہے وہ تنہوں کو نو گیا لیکن یہاں پہ لوگوں کو سمجھانے کا بھی پریاست کیا جا رہا ہے اور پولیس پرساشن لگاتار اس بات میں لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح سے ادھائپور کی قانون اوڈر مینٹین رہے اور سب سے پہلی پرسکتہ جو گھائل ہے اس کو اچھے سے اچھا اچھا اچھار ملے اس کی کسی میں صدار ہو اور اسے بچا لیا جائے پہلی پرسکتہ پولیس کیے اور اس کے بعد جو ہے ادھائپور کا لائن اوڈر مینٹین رکھنے کے لیے کانون رویس کا بنایا رکھنے کے لیے ادھائپور کی پولیس چپے چپے پر تینات ہے ادھائپور کے تمام حالہ ادھکاری کے ساتھ تمام جو نیتا ہیں وہ لوگ بھی آ گئے ہیں اور یہاں پر الگ الگ جتنے بھی دھارمیت سنگٹان ہیں سماعت کے لوگ ہیں ان سے بھی بیٹھ کر بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی کو تناؤکون ہونے سے بچایا جائے ایک دوسرے سے سمجھائش کا پیاد کیا جائے اور سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افعہ اوپر دھیان نہیں دیا جائے ٹھیک ہے شکریہ عبشق آپ کا اززانکاری کے لیے منو جی آپ کا بھی شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے اور اب دیکھیں آج کے ٹاپ سیون ٹرنڈنگ ویڈیوز جو دن بھر اپنی خبروں اور تصویروں کی وجہ سے چرچاؤں ہیں